بی آر ٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ناکدین کی پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی پر تنقید ختم نہیں ہوئی کوئی ادھورے منصوبے کے افتتاہ کی بھپتی کستے ہیں تو کسی کو بی آر ٹی کے عملے پر اعتراض ہے فیڈر بسز کہا جاتا ہے کہ نہیں چلی عملے کی تربیت نہیں کی گئی اور یہ بھی کہ عوام کو بھی اس منصوبے کے متعلق آگئی نہیں دی گئی اب ناکدین کے یہ اعتراضات کس حد تک درست ہیں اور حکومت بی آر ٹی میں بہتری کے لیے کیا کر رہی ہے بات کریں گے وزیر محنت خیبر پختنخواہ شاکت یوسف زیہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم یوسف زیہی صاحب علیکم السلام یوسف زیہی صاحب میں نے اعتراضات آپ کو گنوا دیئے ہیں کہ بی آر ٹی کی بسیں خراب ہو گئی لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ اوورلوڈنگ ہو گئی لوگ مینج نہیں کر پا رہے تھے آپ کے عملے والے وہاں پر عوام کو شعور نہیں دیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک شعور کی بات ہے لوگوں کے اندر پہلے سے شعور موجود ہے لیکن ہم نے بڑی کوشش کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پر اعتراض بھی ہوتا رہا ہے جب میں کہتا رہا ہے جی بی آر ٹی تیار ہے اس پر جو ہے نا ٹیسٹنگ سرویس شروع کر دی ہے ہم نے تو بڑی لوگ مزاک اڑاتے تھے اور زیادہ تر آپ کا میڈیا ہی کہتا تھا یہ ٹیسٹنگ سرویس کیا ہے ٹیسٹنگ سرویس کا مطلب یہ تھا کہ جو ڈرائیورز ہیں جو اس کا سٹاف ہے وہ یوز ٹو ہو جائے کہ کہاں بس کھڑی کرنی ہے کیسے کھڑی کرنی ہے اور کیسے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا ہے وہ ساری چیزیں ایسی تھی ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم نے مین روٹ کھولا ہے جو مین کوریڈور ہے چمکنی سے آئیت آباد تک ابھی جو دو تین سات روٹس ہیں فیڈر روٹس وہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک ہفتے کے اس پر کھول رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر اویرنیس آ جائے اس کے اندر لیکن چونکہ چودہ اگست آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رش بھی ہوتی ہے اور سارے جتنے ایردگرد گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دن پشاور پہنچ جاتے ہیں اور بدقسمتی تھی کہ وہ ان سب کو شوق تھا کہ ہم بی آرٹی پہ سفر کریں اور ظاہر ہے ادھر جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ شرپسند بھی تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو جنہوں نے لفظان پہنچایا اس دن مطلب جو عملے کو مارا پیٹا سیٹیں کاٹی ٹکٹ وینڈنگ مشینز جو تھی وہ ان کے ساتھ توڑ پھوڑ کی تو ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کروائی کی پکڑ تو لیا تھا آپ لوگوں نے دیکھیں اس میں جی بالکل گرفتاریاں ہو گئی اب ظاہر ہے عدالت میں پیش ہوں گے سزا دینا تو عدالت کا کام ہے لیکن ان کے خلاف افائی آر ہوئے ان کو خلاف ایکشن ہوا اور پھر مزید ہم نے سیکورٹی دی پولیس کے لیکن ہم روٹین میں تو آپ دیکھیں روٹین میں ایسے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے جو ٹیچوڈ ہوتا ہے کہ جب جلوس ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی اپنے املاک کو مارے ہیں جی ان کو خراب کر رہے ہیں یہ سرکاری املاک ہے تو یہ یہ چیز جو ہے یہ ایوائٹ کرنی چاہیے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ڈائی سو پولیس اہلیکار مزید دے دی ہیں تاکہ یہ جو چیز جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو کوئی ایسی تو اس سے روکتا ہوں اور یہ آپ کے اس کے ذریعے بھی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنا ایپورٹنٹ ایشو اٹھایا یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اس طرح کی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی پاکستان میں یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے کبھی کب آگے فیسیلیٹی اب رہ بھی جائے نا پاکستان میں باقیوں کے ساتھ کمپیر کرنے کو کیا صورتحال ہے یہ تو پہلے دن کی ویڈیو تھی جو لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی اب کیا صورتحال ہے اب چیزیں مینج ہو رہی ہیں صحیح طریقے سے یہ اب تو ٹھیک ہو گیا وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ چودہ اگس کی رات بے کابو بے ہنگ قسم کے لوگ تھے بہت زیادہ ایک دم اس کے اندر چلے گئے کچھ سپیشل پسند تھے انہوں نے اس سے موقع سے فائدہ اٹھایا بسز خراب ہونے کا سلسلہ تھا کہ وہ بسز خراب ہو گئی اور وہ چل نہیں رہی ٹائر پنچر ہو گئے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا ڈیلے کر دیا منصوبہ کہ وہ کھڑی کھڑی بسیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے دیکھیں اگر ٹائر بھی پنچر ہوا ہے تو ظاہر ہے کسی نے پنچر کیا ہوگا اس دن کچھ بھی ہو سکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا چلانگے لگاتے رہے تو یہ بڑی افسوسناک بات تھی اور اس پہ ایکشن بھی لیا گیا کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ لوگ جو اس طرح کی وہ کریں گے اپنی کیونکہ گورنمنٹ کا ایس ایٹ ہے ہمارا اپنا ایس ایٹ ہے پھر اتنی بڑی فیسلیٹی عوام کے لیے سٹوڈنٹس خواتین بچوں کے لیے اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں فیملیز پھر رہی ہیں اس پہ فیملیز جا رہی ہیں کافی بہتری آئی ہے یہ لوگوں کے اندر باقیدار ٹکٹ لے کر وہاں بیٹھتے ہیں فیملیز انجوائی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور یہ گورنمنٹ نے بہت بڑی فیسلیٹیز دیا اور اس کو آپ کی بات کہ اس کو رہنا چاہیے سر آپ لوگوں نے اپنے کو اتنے ڈرین نہیں کیا تھا کہ آپ اس کو منع کرتے کہ بھائی اس ایک بس میں اتنے لوگ ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں بیٹھانے تم نے وہاں پہ کوئی گارڈ وارڈ بھی نہیں تھے اس دن ویسے تو ہونے چاہیے تھے دیکھیں گارڈ گارڈ بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ گارڈ اس لیے نہیں کھڑے کہیں کہ وہ جا کے لوگوں کو مارے وہ بیچارے اپنا جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا لیکن جو اتنے زیادہ لوگ آئے کہ وہ پھر گارڈ سے کابون نہیں ہو رہے تھے میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ اس میں شر پسند گھسائے تھے اب یہ اب روٹین کے اس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کافی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو پولیس کی تھی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ پولیس کھڑی کریں لوگوں کے اندر خوف لائیں ایک عام سیکیورٹی ہوتی ہے جو صرف لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی غلط چیز نہ رکھ دے کوئی ایسا وہ نہ کرے لوگوں کے جو وہاں خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ کوئی بتمیزی نہ کریں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کے اس میں لیکن یہ سیکیورٹی کہ جب لوگوں کو مارے ہیں دھکے دیں یہ اس طرح کی وہ ہم نے نہیں کہا تھا نہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن جو اس طرح کی شر پسند آئے گے انشاءاللہ ان پر کڑی نظر ہے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک کنٹرول روم میں مرکزی وہ سب وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے اسی یہی بجائے کہ لوگوں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی کہ ان سارے کیمروں کے ذریعے جو جو لوگ آئیڈنٹیفائی ہو رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو سزائے دی جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ سب انگریزی میں ہو رہے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں اور مقامی زبان میں پشتوں میں ہو تاکہ لوگوں کی جو ایک سمجھ ہے وہ زیادہ اس کے حوالے سے ہو اور پھر لوگ چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو انگریزی نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ہے نا اردو ہیں پشتوں ہیں اور انگریزی ہیں اور شاید غالباً ہن کو بھی شاید وہ شروع کر دیں تو یہ ایک لینگویش نہیں ہے یہ تین چار لینگویش میں ہوگا جس میں علانات ہو رہے ہیں تین چار لینگویش جس میں علانات ہو رہے ہیں جی جی دیکھیں پشتوں میں اردو میں اور انگریزی میں تینوں پہ جو ہے نا وہ علانات ہوتے ہیں اور باقی تو وہاں پہ پٹی بھی آتی ہے لکھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھیں یہ تو اس طرح ہے نا کہ آپ کوئی باہر سے آ جائے بندہ تو وہ وہیں کسی سٹیشن پہ جا کے وہ اپنا میپ دیکھ لے کہ میں نے کس طرف جانا ہے اتر جانا ادھر جانا ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ وہ اپنا جو ڈسٹنس ہے ڈسٹینیشن ہے وہ دیکھ سکتا ہے پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اتنا کلومیٹر ہے فلانس سٹیشن پہ میں نے اترنا ہے پھر وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ سکسٹی ایٹ کلومیٹر جو سیون فیڈر روٹس ہم نے دیئے ہیں ان فیڈر روٹس پہ آپ چلے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں لاور کی بی آٹی جو ہے نا وہ جو ہم کہتے تھے جنگلہ بس جنگلہ بس اس لئے کہا جاتا تھا اس کو کہ ایک سرے سے لے کے اینڈ پہ آپ جا کے اسے اتر جاتے تھے یہاں پہ یہ سسٹیشن ہے کہ یہاں پہ آپ ہر سٹیشن پہ آپ دیکھیں گے سیون فیڈر روٹس دیئے ہیں پورے پشاور کو کنیٹ کیا گیا آپ کہیں اس پہ بھی اتر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ دوسری بس گلی ہوگی ٹھیک ہے آپ کا پھیلا وائر نظام یہ جتنا بھی آپ لوگوں نے بنایا لیکن ایک اور اعتراض ہے وہ یہ ہے بی آر ٹی کی جو دو سو پچاس بسیں تھی اس میں سے صرف ستر بسیں چلائی جا رہی ہیں ایسا کیوں ہے نہیں نہیں ستر نہیں ہے ایک سو دس بسیں ہیں ایک سو دس بسیں چل رہی ہیں اور میں نے آپ سے کہا نا کہ کم بسیں چلانے وہ یہ تھا دو سو بیس بسیں ہیں نا ٹوٹل لیکن سیون فیڈر روٹس ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے سیون فیڈر روٹس ہم نے نہیں کھولے تھا ہم نے کہا یہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں اور ایک ایک ہفتے کے ڈسٹنس پہ ہم وہ اس کو کھولتے رہیں گے مطلب ایک ایک فیڈر روٹس اس طرح دو دو فیڈر روٹس کھولیں گے تاکہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں ان کو پتہ چلے کہ یہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں اس سے اترنا ہے تو یہ آہستہ آہستہ لوگ کو سمجھ آئے کہ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے یعنی کہ جو فیڈر روٹس کے لیے بس ہیں وہ کھڑی نی ہے باقی جتنی چلنی تھی وہ چل رہی ہیں ایسا ہی ہے نا جی بلکل 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 ایسا ہی ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے کوارٹ روڈ چارسدہ روڈ سے کوئی بندہ آنا چاہے یونیورسٹی جانا چاہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کہاں کس سٹیشن پر جانا ہے کس سٹیشن پر اترنا ہے وہاں سے میں نے کون سی بس لینی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے گی ظاہر ایک دوسرے سے سنتے ہیں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ ابھی ٹریول کر رہے ہیں بلکل صحیح لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی سسٹمز تو بنا دیے گئے ہیں چیزیں بنا دی گئی ہیں بس اس چل رہی ہیں اب آہستہ آہستہ لوگ آدھی ہو جائیں گے اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ بھی اللہ کرے کہ پیدا ہو کہ ان چیزوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے اور ایک اور میسیج یہاں پر یہ ہے کہ املاک کو بس نقصان نہ پہنچائیں رش کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ہم ہیں ہی پوپولیشن میں ہم چھٹے ساتھویں نمبر پہ ہیں اور اس کے علاوہ صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ ذرا یوٹیوب پہ ویڈیو نکالیں لنڈن انڈرگراؤنڈ کی سینٹرل لائن کی ویڈیو نکالیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی عوام بھریوی ہوتی ہے جب وہ رش ٹائم ہوتا ہے ان کا تو عوام تو یہاں پر بھی بھریوی ہوگی طریقے سے استعمال کرنے کی بات ہے